اسلام علیکم میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں میں نے چند ویڈیوز اسی پلیٹ فارم سے آپ کو ارسال فرمائی ان میں میرا مین ایشو یہی تھا کہ ملک کے اندر نائنصافی ہو رہی ہے عام شہری اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے ہمارے ہاں نائنصافی کرنے کی ایک روایت پیدا ہو رہی ہے جو کہ اس ملک کیلئے اچھی نہیں ہے یعنی ہم جان بوجھ کر نائنصافی ایک دوسرے سے کر رہے ہیں حکمران عوام سے کر رہی ہے اور خاص طور پر سیاسی افراد نائنصافی کے لپیٹ میں آگئے ہیں اب پتہ نہیں کس کا کیا مستقبل ہے جو سیاست ہو رہی ہے وہ اچھی نہیں ہے اب چند لوگ اس میں پاک فوج کی کردار کو ملوث کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں فوج کو دخل نہیں دینا چاہیے فوج بارڈلز پہ یا ملکی سرحدوں کی حفاظت کرے بس اس سے بڑھ کر کوئی ان کا کام نہیں ہے مگر میں اسے اختلاف کرتا ہوں بحثیت مسلمان ہم ایک عزمدار انسانیت کے ہی ناتے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے انسان ایک دوسرے کا مدعوہ ہے لہذا ایسے ادارے جو کہ رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں اور اس سے ذریعے انسانیت کے لیے اچھی سرویس مہیا کرتے ہیں تو ہمیں ان کو شاباش دیری چاہیے ہمارا ٹرینڈ کچھ تبدیل ہوتا جا رہا ہے ہم خود بھی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں مالی طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ توقعات وابستہ کر چکے ہیں اور جسی مالی فوائد کی خاطر جوٹ اور سچ کو آپ پس مدگم کر رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود جو ہے ٹھیک نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ مالی طور پر یا شروع سمیل مقصد کی خاطر ہوتا ہے جن کے ساتھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں بے لاؤس محبت ختم ہوتی جا رہی ہے انسان سے انسان کو پیار بغیر مقصد کہ ہونا چاہیے اور یہی ہماری ایک پہچان ہے بحیثیت پاکستانی ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم بے لوسخ ایک دوسرے کی ختمت کر رہے ہیں یا کرنا چاہیے مگر ہو نہیں رہا ایک قوم کے انہیں کے لیے ہمیں اپنے مفادات کو ایک سائٹ پہ رکھنا ہوگا مجھے یاد پڑھتا ہے جب میں پڑھتا تھا یونیورسٹری میں یا کالج میں تو میں ایک اچھے اسازہ کے ساتھ تعلق بنا بہت خوبصورت ہماری تربیت انہوں نے کی اور اس تربیت کے یہ نتیجہ ہے کہ ہم ایک ایسے دو راہے پہ کھڑے ہیں جہاں مفادات اور خواہشات دونوں کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے ہمیں اتنی مطلب ہے آفرز آتی ہیں کرپشن کرنے کے لیے لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے وابستہ نہ ہو کرپشن کرنے والوں میں مارا نام نہ آئے مگر جو کرپشن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں وہ اتنے خوبصورتی اور کمال کے ساتھ اس کرپشن کو حضم کر گئے ہیں یہ حضم کر رہے ہیں کہ اب بقول میں ایک دوست جو کہ روزنامہ عزیز نگر کے مالک بھی ہیں عزیز احمد خان ایڈوکیٹ لاہور آئی کوٹ جو کہ روح رواہ ہیں ملتان کے ان سے میری آج بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ آپ کرپشن کے اس بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں کہتا جی میں نے ساری زندگی کرپشن کے خلاف گوزاری ہے اور آج تک میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کو ختم نہیں کیا جائے سکتا مافیا سٹرونگ ہے جو مافیا ہے پاکستان میں بہت مضبوط ہے تو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کیونکہ اگر ہم بھی سی چیز کو لے کے بیٹھ جائیں کہ مافیا مضبوط ہے پاکستان سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی تو پھر کوئی ہمت کوئی جرت نہیں کرے گا ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے ہم نے جو کچھ ہو سکے اپنے ملک کی خاطر کرنا چاہئے اٹھ کھڑا ہونا چاہئے ملک کو بچانے کے لیے کیونکہ اب ملک بچانے کی فکر ہونی چاہئے جس طرح سے مافیا چھایا ہو گیا ہے اس نے پنجے گاڑ لی ہمارے ملک کے اندر تو میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں ہمیں پیچھے ہٹنا چاہئے ہمیں بڑھ کر مافیا کا مقابلہ کرنا چاہئے اور میں تو خاص طور پر اتنے عرصے سے اس مافیا کے پیچھے پڑا ہوں کرپٹ لوگوں کے پیچھے پڑا ہوں اور اس میں بڑے بڑے ٹائکونز کے خلاف میں نے کام کیا ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے آکے کام کیا جائے بیک فوٹ پہ بھی بندہ بیٹھ کے کام کر سکتا ہے کسی اور کے ذریعے سے بھی بندہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں عدالتی رضام جسے ہوں کہ ہم کہتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے سے کرپشن کی جو ٹیمیں ہیں جو مافیا ہے کرپشن کرنے والے ہیں وہ کنٹرول ہو سکتے ہیں ان کو سزائے ہو سکتے ہیں مگر کیا کریں بھاری فیصوں کے عویز وہ کلاہ حضرات معذرت کے ساتھ کرپشن کرنے والوں کو بچاتے ہیں اب یہ وقیل کا پیشہ بہت مقدس پیشہ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت میرے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی تھی تو میری کیا کیفیت تھی پھر اس کا حل یہی تھا کہ میں نے ٹرائل فیس کیا جو ٹی ایف آئی آر کا مقابلہ کیا مگر آج تک جو میں نے اپنے آپ کو جو ٹی ایف آئی آروں میں انوسنٹ یا بری ہوا تو اس کا کوئی نتیجہ میرے حق میں نہیں آیا کیونکہ ایف آئی آر درج کرانے والوں کو کوئی نکیل نہیں ڈال سکا وہ آج بھی مجھے دھنکیاں دے رہے ہیں اور مجھے کی بات دیکھیں کہ جب میں عدالتوں میں پیش ہوکے آرگو کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیس ایبان بھی کرپشن کرنے والوں کو رلیف دیتے ہیں بہت زیادہ رلیف دیتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ معاملہ فائنلائز نہیں ہوتا ہے زمانت لے لیتے ہیں اور بہت کچھ ہو جاتا ہے جو کہ میں یہاں آیاں نہیں کرنا چاہتا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب تک عدالتی نظام صحیح نہیں ہوتا تو ہم کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے اب کون ایسا ہے مائی کا لال جو پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کرے کہ موزز جج کوئی بھی ہو کسی بھی عدالت کا ہو وہ بغیر ٹیسٹ اور انٹریویو کے جج نہیں بن سکتا سیول کورٹ سیشن کورٹ کے اندر بہت سارے لوگوں کو جج بننے کی خواہش ہوتی ہے اور وہ جج کے لیے امتحان بھی دیتے ہیں مگر وہاں بھی کہتے ہیں جسے فارش چلتی ہے تو میں اپنے ایک دوست جس کا نام میں لوں گا آپ سے تصدیق کر لیں تو اس نے بھی ایڈیشنل سیشن جیج کا امتیان دیا تو اس نے کہا کہ میں پاس ہو گیا تھا میری جگہ کسی اور کو اپنٹ کا کیا گیا ملک تحر حسین ایڈوکیٹ بڑے سچے کھرے آدمی ہیں اور بہت غریب پرور آدمی ہیں غریبوں کا بھی کیس مفت لڑتے ہیں میں بھی ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں غریب کا کیس لڑنا ایک کار سواب ہے بات میری دور تک یہ چلی گئے کہ دالتی نظام میں اصلاحات ہونی چاہیے ہیں کیونکہ جتنے بھی ایف آئی آرز ہوتی ہیں کرپشن کے معاملے میں بھی استعصاب عدالتوں میں جاتی ہیں تو وہ پھر وہاں سے بری ہو جاتی ہیں یا ٹرائل کے دوران ہی وہ شہادتیں اتنی مضبوط نہیں ہوتی ایویڈینس جو کہ پرسیکوشن پیش کرتی ہے تو اس سے وہ بری ہو جاتا ہے یا کم سزا ملتی ہے تو پھر یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنے مقاصد جو کہ ہمارے خوشحال پاکستان پرپشن سے پاک پاکستان جو خواب ہم دیکھتے ہیں وہ پورا نہیں ہوگا لہذا آج میں یہی کہوں گا کہ آپ عدالتوں میں بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے لیے موزز جج چیف جسٹس سپریم کورڈ مسٹر جسٹس قاضی فیش عیسی صاحب کو ذاتی طور پر اپنی چان مال کی قربانی دینی ہوگی کہ جو بندہ سب سے اوپر کی پوست پر بیٹھا ہے اگر وہ خود تہیہ کر لے کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں کمپرومائز نہیں کروں گا کرپشن ختم ہو سکتی ہے ہر دارے میں سیکٹری ڈپارٹمنٹ اپنی دارے کے ذمہ دار بن جائے کہ نیچے جو ہے میں کسی کو رشوت نہیں لینا دوں گا کسی کو رشوت لینے والے کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا تو اس سے پھر کرپشن ختم ہو سکتی ہے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ بھاری سفارش ٹلوا کے یا بھاری مالی سپورٹ یا رشوت دے کے اپنا کام کروایا جا سکتا ہے یہ ٹرنڈ ہے کئی لوگوں نے کہا کہ یا تمہاری اتنی پیمیٹ رکی ہوئی ہے تم پانچ پرسنٹی دو نا تو تمہارا کام ہو جائے گا میں نے کہا نہیں میں رشوت کے خلاف ہوں میرے ساری زندگی رشوت خوروں کے خلاف لڑتے گزر گئی ہے تو میں یہ کام نہیں کر سکتا مجبور نہ میں رشوت دیتا ہوں نہ لینے دیتا ہوں اپنے سامنے خون کھولتا میرا کہ یار میں بھی تو گزارہ کیا بغیر رشوت کے گورنمنٹ ملازمت میں رہا ہوں تو پھر آج بھی میری اتنی پینشن نہیں ہے لیکن الحمدللہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے اور اسی پینشن سے جو کہ میں یہاں نہیں کہہ سکتا چیلنج کرتا ہوں میں ہر رشوت لینے والے کو کہ وہ دیکھیں میرے آمدن دیکھیں اور میرے آمدن کے حساب سے میرے اخراجات بھی دیکھیں الحمدللہ جیسے بھی ہے تو میرے خرطے اللہ تعالیٰ پرائکہ دیتا ہے یہ موضع سمجھ لیں لیکن یہ ہر موضع ہر انسان کے ساتھ ہے ہر انسان اپنے آپ کو چیک دیکھے تو وہ اپنے آپ خوش قسمت سمجھیں گا بہت سارے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہر انسان پہ ہیں اب جیسے میں خود اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں پوری دنیا میں کہ میں ہی سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے اللہ پہ ایک تو بھروسہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے کئی قاتلانہ حملے ہوئے کرپٹ مافی عجوب سے اس نے مجھ پہ کیے میرے بچوں پہ کیے میرے گھر پہ بہت زیادہ لوگ دھمکیانے آتی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خود ہی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے یہ میں نے دیکھا جس نے میرے ساتھ ناسحافی کی بہت زیادہ تکلیف دی قدرتی وہ پھر سزا جاتے قدرت نے دی ہے میں نے نہیں کچھ کہا میں اللہ پہ چھوڑ دی ہے اس لیے میرے مخالفین مجھے کہتے ہیں بھئی یہ بڑا خطناک آدمی ہے اس کے جو ہسٹری ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو اس نے زیر کیا ہے میں نے کہا میں نہیں زیر کرتا زیر اللہ کی ذات کرتی ہم صبر کرتے ہیں اس لیے میں پوشیدہ الفاظ میں یہی کہوں گا کہ میرے خلاف جو بھی بولتا ہے یا بات کرتا ہے تو اس کو سو مرتبہ سوچنا چاہئے کہ بندہ تو ٹھیک ہے لیکن بڑے ہاتھ لوگوں کے ساتھ اسٹکر لے لیتا ہے بڑے لوگ وہی ہیں جو مافیہ ہے جو میں آج تک کسی ایسے بندے کو تکلیف نہیں دی جس کے ہاتھ صاف ہوں کرپشن سے جتنے بندے بھی میرے زد میں آئے ہیں گرفتار کرائے ہیں یا ان کو سزائیں کرائیں ہیں وہی لوگ ہیں جن کی اپنی فائلیں جو ہیں نا وہ کرپشن سے بھری ہوئی ہیں تو میں بس معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم آپ سے زیادہ لے لیا ہے میری خواہش ہے کہ میرے جیسے کئی لوگ میدان میں آئیں پاکستان کی محبت کی خاطر پاکستان کو آئندہ کے لیے اب تو ہماری لائف تو ختم ہوتی جا رہی ہے اب آپ نوجوان کوئی ایسے ہیں تو وہ پھر اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں اور میں مسٹر عزیز احمد خان ایڈوکیٹس تو کہہ سکوں کہ آپ مافیت سے تو مرعوب ہو گئے ہیں لیکن اب نوجوان جو ہے وہ انقلاب لانے کے لیے آئیں گے تو اس کے لیے میں کوشش کروں گا اپنی ایک ٹیم بناؤں پیم تو میری پہلے وحث سے موجود ہے جو کہ مختلف اداروں کے جو اندر کرپشن ہے اس کے خلاف وہ کام کر رہی ہے ان کے خلاف جو بھی کرپشن کہتی ہے میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس طرح سے آپ ان کو پکڑوائیں احتساب کی جو کرنے والے دفاتر ہیں سرکاری وہ نیب ہو آئی فائی ہو اور انٹی کرپشن اس کے لیے ابھی ڈپارٹمنٹل جو آثارٹیز ہیں وہ بھی اپنی کاروائی کر سکتی ہیں ضرور نہیں کہ رشوت لینے والوں کی خلاف صرف انٹی کرپشن ہی کام کرے یا آئی فائی کام کرے ڈپارٹمنٹ بھی رشوت لینے والوں کے خلاف کام کر سکتا ہے تو اس لیے میں ارز کروں گا کہ آپ میرے پانی فرمائیں میرا ساتھ دیں میری اس ذمہ داری کو جو میں اٹھا کے اصلاح چالیس سال سے یہ بھار آؤں ایک مافیا کے ساتھ میری ہمیشہ ٹکر رہی ہے اور ناکام کی ہے میں نے ان کو قدرت نے کی ہے لیکن کوشش کی ہے اس لیے کچھ اب لوگ دس مرتبہ سوچتے ہیں یار اس کا پلڑا بھاری ہے اس کا پیر کامل ہے مجھے کہتے ہیں جی آپ کا پیر کامل ہے ہم نے آپ بہت زیادہ تکالیف پہنچائی ہیں تو میں نے کہا کہ میرا نقصان نہیں ہوگا آپ کا نقصان ہوگا اور ایسے ایسے میرے مخالفین جو کہ میرے اس کام میں رکاوٹ ڈالتے تھے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ راستے میرے صاف ہوتے جا رہے ہیں اور مخالفین خود بخود جو کسی نہ کسی موزی مرض میں ابتلاہ ہو جاتے ہیں قدرتی بات کیونکہ میں یہی رکھی ہے مطلب یہ زمانہ طالب علمی سے یہ چلا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ میں اپنی سرکاری جوب میں تھا تو میں سرکاری ملازم رشوت خوروں کو خلاف کام کرتا بلکہ یہ میرا کام مجھے یاد پڑھتا ہے کہ میں ایف ایسی سے ہی میں نے سٹارٹ لیا تھا جب پریکٹیکل اگزامینر نے مجھے کہا پیسے دو گے تو آپ کے فل نمبر لگ جائیں گے تو میں نے چھاپا ڈلوایا تھا رکوم پر آمد ہوئی میں نے پہلے ایک ویڈیوز میں بتا دی ہیں اگر آپ مزید اس سلسلے میں جانچنا چاہتے تو میری ویڈیوز جو پریس کانفرنس کے نام سے سامنے آپ کو نظر آئے گی بہت سارے ویڈیوز ہیں اس موضوع پہ کرپشن کے خاتمے کے لئے لیکن یہ خصوصی ہے ساری ہسٹری بتائی کہ میں کیا تھا بچپن سے کہہ لے کر آپ تک تو میرے بچے بھی مجھے کہتے ہیں پپا آپ بڑا مشکل کام آپ کر رہے ہیں میں بیٹا میں اللہ کے توقع پہ کر رہا اور اللہ نے میری حمد بندھائی ہے اس کے لئے میں روحانی طور پر جو میری تربیت کرنے والے ہیں جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ روحانی مزاج کہتے ہیں اللہ پہ توقع کو بڑھانے والے شخصیت وہ ہے میرے ایک وکیل دوست جنہوں نے کہتے ہیں بلکہ جو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ بھی لاہور آئی کوٹ ملتان بینچ کے صدیقی حال میں روزانہ آپ کو مل جائیں گے بہت بلند میں تو کہتا ہوں وکیل تو ہیں لیکن بہت بڑے بزرگ ہیں بزرگی میں ہیں یعنی وہ میں دیکھا ہے کہ اس کی جو کیسز کی تعداد بہت کم ہے مگر جو چاہتے ہیں وہ اللہ تعالی وہ کر دیتا ہے عبدالغفاد سیال ایڈوکیٹ اور ملتان کے تقریباً ہر وکیل اس کو جانتے ہیں وہ میرے روحانی مرشد مسلم ہے کہ میں اسے وقالت نہیں سیکھی اس سے میں نے تقوی سیکھا ہے اس سے لوگ یعنی میں ان سے یہ بات نہیں کرنی اگر وہ دیکھ بھی رہے سن بھی رہے تو میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اسے میری ایسی تربیت کی کہ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا خدا کی قسم مجھے ڈر نہیں لگتا کیونکہ وہ مخالف خود ہی راستے میں فس جاتے ہیں وہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتے یہ خدا ہی راز ہے بہرحال مجھے ایک اور دوست نے یہ کہ آپ کی جو معاملات ہیں بڑے دلگیر سے ہیں بڑے مظلومیت والے ہیں میں نے کہا اس میں مظلومیت کا فخر ہونا چاہیے ظالم نہیں بننا چاہیے مظلوم ہونا فخر ہے کو ٹھیک رکھتا ہے میرے مطلب ہے خان کی معاملات بالکل درست جا رہے ہیں کسی قسم کی دھر میں ٹینشن نہیں ہوتی باہر لوگوں سے اگر میری لڑائی ہوتی ہے قانونی تو وہ اس حد تک کہ میں کرپشن کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بس یہ میری مجبوری ہے اگر کوئی بھی ہو کوئی سکاری بڑے عوضے پہ معمور آفی سر ہو تو سب کو میں انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ اس بندے نے پاکستان کو نقصان پہنچا جائے پاکستان میں ایک روپے کی رشوت نہیں ہونی چاہی یہ میرا مقصد ہے اب میں اس مقصد کو لے کے بڑھا ہوں آپ اس کے لئے دعا کرتے رہیں کہ میں اگر دنیا میں چلا جاتا ہوں اپنی ٹائم پورا کر تو میرے جیسے لوگ آئیں جو کہیں کہ میرے سامنے رشوت نہیں لے گی میں نہیں برداشت کروں گا تو اس طرح جو لوگ آ جائیں تو وہ پھر کہیں گے کرپشن کر کے دکھا دو میرے سامنے کیونکہ ذاتی طور پر بندہ ملوث ہو جاتا ہے کیونکہ میں اچھے دوروں میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے اسازہ میرے بہت اچھے رہے ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بیٹا رشوت کے معاملے میں دور رہنا میرے والدین نے بھی یہی کہا کہ نہ رشوت دینا یہ دونوں جو معاملات ہیں میرے زندگی کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں میں اپنی اس مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے سامنے کوئی رشوت لے بس باقی رہے باتیں آپ نے کومنٹس نے دی ہیں بہت شکریہ کچھ لوگوں نے مجھے فون لیکن انہوں نے مجھے پہلے رابطہ کیا میسج کیا پھر ان کے بعد کہا آپ نے جو بڑے بڑے ٹائکونز میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے مافیاں ان کے وہ رکن تھے پھر ان کے اوپر میں نے عدالتی کروئے لڑائی نہیں عدالتی کروئے ان کے خلاف جو کروپشن کیسز ہیں وہ کرے حکومت یا ادارے یہ اور اس کی پھر پیر بھی کرنی پڑتی ہے کیونکہ آرڈلز جاری بھی ہو جائیں ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے پھر بھی ادارے جو ہیں اس معاملے کو فینلائز نہیں کرتے کئی انکوار یہاں پینڈنگ ہیں آپ پوچھ نیب میں میں ایک بڑا کیس دیا تھا جو لوگ ساری زندگی رشوت کھاتے پیتے ہیں مزے کرتے ہیں اور بائیدت ریٹیر ہوتے ہیں کیوں انکوار یہاں بھی ختم ہر چیز ختم جار چار پانچ کوٹھی بھی بنالی یہ ساری چیزیں میں نے ان سے کہا تھا کہہ یہ چھوٹا کام اسے بڑا کام کرتے پھر انٹیکرپشن کو بھیج دیا یہ معاملہ انٹیکرپشن والے وہیں دبا دیا بس یہ ایک دوسرے کے ساتھ اندر سے ملے ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے کسی بڑے آدمی کو سزا کرانا یہ باتیں میں نے دیکھی ہیں بہذا میں آپ سے مزید یہ ہی ارز کروں گا کہ آپ میرے باتوں کو سنیں خامی ہیں اس میں ضرور آپ مجھے کمنٹ دیں اور ہو سکے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے جیسے وہ صرف فیرے کہتے ہیں اسے وہ پیدا ہوں جو کہ رشوت نہ دیں اور نہ لینے دیں دونوں کام کریں کسی جگہ پہ رشوت نہیں دینی چاہے جتنا مرض ہی نقصان میرا تقریبا مجھے کہہ رہے تھے آج میرے وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک کروڑ سے زیادہ آپ کی اماؤنٹ جو ہے نا وہ آپ کو مل نہیں ہے مگر آپ رشوت دیں فیس نہ دیں میں نے کہ نہیں اب میں بوڑا ہو گیا ہم یہ اندر ہمت نہیں کہ میں جج صاحبان کے سامنے مکمل آرگومنٹس کر سکوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں اُلج جاتا ہوں تھوڑا سا مجھے ایموشنل ہو جاتا ہوں تو مہرحل میں نے پھر ایک وکیل صاحب کی حتمات حاصل کر لی ہیں اور ان سے معملات ایک سپریم کورٹ کے وکیل کو میں نے پیش کر دی وہ جو باتیں آگے ہوں گی وہ اگلی ویڈیوز میں کروں گا بہت زیادہ ٹائم آپ کا لیا ہے بس یہی ہے کہ شیئر کریں تاکہ ہمت والے لوگ کھڑے ہو جائیں بشوت نہیں دینی نہ لینے دینی دونوں کام ہونے پھر عدالتوں میں انصاف پیسو سے مل جائے گا مگر وہ پاکستان کے لئے نقصان دے کافی چیزیں ہیں مجھے ایک وکیل نے کہا آپ بتائیں کس جج سے ڈیل کروانی میں کروا دیتا ہوں اس کی شہرت ہے ہی ایسی ہاتھ جج سے اس کے تعلقات ہیں اب وہ ملوا بھی دے گا کام بھی پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہتے ہیں جی ہو جاتا ہے بہت بہت لوگ اس فیلڈ میں ہیں پتہ نہیں وہ بیک چینل کون سا ہے جس کے ذریعے کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم رابطے میں رہتے ہیں جو بندہ پیسے دے اس سے رابطہ کروا دیتے ہیں اندرون خانہ کیا گیم ہوتی ہیں کیونکہ جیج بھی باشا اللہ ہمارے ملک میں جو آ رہے ہیں جو لگائے جا رہے ہیں وہ کوئی فیر پالیسی کے تحت نہیں آئے میرٹ بھی نہیں آئے ان سے زیادہ اچھے ہائی کورڈ کے جیج یا وکیل وہ باہر بیٹھے تو مجھے آج ایک وکیل نے کہ اگر ان سب کو کہہ دیں نا ہائی کورڈ کے جیج سہبان کو کہ آپ ٹیسٹ دیں سیشن جیج کا تو وہ سارے فیر ہو جائیں گے پتہ نہیں آپ اس میں کیا سچ ہے کیونکہ ان کے اپنی ٹیسٹ کا کوئی کرائیٹی ریا نہیں ہیں صرف سفارش اور صرف سفارش جسے ہائی کورڈ کا جیج بن جاتا ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کوئی انٹرویو نہیں اور وہی پھر ہائی کورڈ سے سپریم کورڈ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر ایک بہت عجیب کیفیت میں دیکھ رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب بگاڑ رہے ہیں نظام کو بگاڑ رہے ہیں جس کی کمپلینٹ ہے آپ اس کو فیر انکواری کریں تاکہ دودھ پانی کیوں آپ نے جیجیسٹری کے اندر کرپشن کو چھپا رکھا ہے آپ نے کئی درخواستیں وہاں موجود ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہے غلط درخواست دیتے ہیں میں نے کہ جی غلط ہو تو مجھے فانسی لگا دیں یہ دیکھیں نا یہ غلط کام ہے اس کا نقصان مجھے دیں لیکن جی فیر کام ہے اب جیجی نے کہا جی آپ پیمنٹ لے چکے ہیں میں نے نہیں لی میں نے بینک سے جا کے پتا کہ نہیں آئی جو میری گورنمنٹ ملازمت کے دوران مجھے ملنی تھی اب جیج صاحب بزد ہو گئے کیونکہ سرکاری وکیل اس کے دوست تھے کہ رہی جی میں نے تو آپ کو سزا دینی ہے میں نے کہ جی آپ دے دیں پیمنٹ میں نہیں دی بنک سے میں نے پھر رابطہ کیا ان سے پتا کیا تو جی ہے ہی نہیں گورنمنٹ کے مدلکہ داروں سے پوچھا گئے ہمیں بیجی نہیں فرضی ریکارڈ ہے وہ ہم نے اٹھا کے دے دیا تھا سرکاری وکیل کو اور اس میں لکھا ہوا پیمنٹ ہو چکی ہے لیکن ہم معزد خان ہیں ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے لیکن جو مقصان مجھے جج نہیں دیا ہائی کورٹ کے اور یہ تاریخی بات کر رہا کہ خدا بیڑا گھر کرے گا بس دیکھ لینا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کو کس اپروچ ہوتے ہیں اب کئی ایسی بات ہیں جو میں بولوں گا پھر یہ کہتا بولتا ہے میں کہہ رہا ہوں کرپشن ختم کر رہے ہیں خدا رہا اتنے بڑے عوضے پہ بیٹھ کے بھی اگر آپ کرپشن کرتے ہیں لوگوں کو سیفٹی دیتے ہیں لوگوں کو بچاتے ہیں تو پھر اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا یہ وقت بہت حساس وقت ہے اس میں آپ لوگ پتہ نہیں ہیں کہ ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے پھر بھی آج ہی میں نے ایک میپ کو باب ڈا کے خلاف میں نے آرڈر لیا پتہ چلا جی اس پہ تو عمل درامت کرنا ہی نہیں ہے کئی ایسے آرڈر سے جن کے وہ بے توقیری ہوتی جا رہی ہے یعنی اس پہ عمل درامت نہیں ہے تول کے میں دکھا سکتا ہوں آپ یہ دیکھیں جی تول دو کلو کے آرڈر ہیں آرڈر شیٹ سے کہتے ہیں کاغذ کند پہ عمل درامت نہیں ہے روزانہ کتنے کیسز کنٹیمٹ کے پیش ہوتے ہیں کچھ باب ڈا خلاف تو کوئی جج بولتا ہی نہیں زبا کر تو پوری قوم کو کوئی نہیں بولتا مجھے ایک دفعہ یاد ہے دو سو کیس میں کنٹیمٹ دیر ہوئی کنٹیمٹ کے اندر جج نے کہا جی میں کیا کروں میرے ہاتھ بندے ہیں مجھے اوپر سے کوئی حکم ہے کہ واب ڈا کو تقویت دینی سپورٹ کرنی ہے کہ انہیں کرپشن کرتے ہوئے عوام سے لوٹ مار میں آپ لوگوں نے خموش رہنا ہے اور میں جی یاد پڑھتا ہے پورے پاکستان میں سٹے آرڈرز جو پہلی پتائی سٹیٹ پہ کیا جاتا ہے واب ڈا کے کیس میں کہ آپ نے اتنی رقم لے لی نہیں ہے باقی ڈیفر انہوں نے پھاڑ کے پھینک اکتوبر 2018 2018 اکتوبر 2019 اور اکتوبر 2020 ان تینوں تینیوں یعنی ٹائم پہ واب ڈا کے تمام جتنے بھی دفعات تہر ہیں انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیئے تھے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی تھے انہوں ایک دفعہ کرو آر سٹی آرڈرز آر دالتوں کے نکالو ان کے گاڑیاں اور ان کے میٹر اتار کے لے پھورے پاکستان میں ایسا ہوا ایک بھی واب کے بندے کنٹیمٹ آف کوڑ کے سزار نہیں ابھی کیا ملی بغف نہیں اور جو عوام کو لوٹتا ہے عدالتیں اس کو سپورٹ کرتی بس بات نکل جائے گی سچ بڑھت قڑوا ہوتا ہے اس لئے بہت بہت شکریہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کہ ٹیم پورے پاکستان میں بن جائے جو بھی جہاں پر بھی ہو وہ کام کر سکتا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے گا جیسے میری کر رہا ہے مجھے کہتے ہیں جی آپ کو فائر میں لگے گا نہیں جب مجھے اللہ پر اتماد ہے آپ جو کمرجی شوٹ کر دیکھ لیں نہیں لگے گا اور کئی لوگوں نے حیران ہو کہا کہ تمہاری ہسٹری ہے اس میں آپ کو دنیا سے چلا جانا چاہیے آپ پر فائرنگ ہوئی لڑائیاں لوگوں نے کی آپ کے خلاف میں نے کہ مارنے والے سے بچانے والا طاقت ہو رہا ہے جب میں نے جب کام شروع کیا تھا اپنے تمانے طالب میں تو میں نے یہی سوچ کر کہ کہ میں کرپشن کرنے والوں کو معاف نہیں کرنا یہ میری ذاتی اور آج تک میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے اور اللہ نے میری بہت فرضت کی ہے تھوڑی سی محدود آمنی سے میرے گھر کے سارے خراجات اللہ پورا کر دیتا مجھ حیرانگی بھی ہوتی ہے اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اس لیے جو رشوت لیتا ہے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے پھر میں بتاؤں گا اس طرح آپ اتنی تھوڑی امان جو تنخواہ ملتی ہے اس سے بھی آپ کا اچھا گزارہ ہو جاتا ہے مجھے بڑا خوبصورت ایک آفیسر آج ملا دسٹرک کاؤنٹ آفیسر احمد جوید رانا احمد جوید صاحب کمال کے آدمی ہیں میں کہتا ہوں جی کرونہ روپیہ جو پیمنٹ کرتے ہیں ایک روپیہ بھی میں یا برے جو بھی آپ کہہ دیں مگر وہ ہماری افاظت کہتے ہیں ورنہ یہ انڈیا میں کھا جاتا یہ رات کو اٹھ کے جو بھی ہمارے سپاہی ان کو سلام پیش کرتا بہر اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا نا کہتے نا بھاندے دی ہر شہ بھاندے دی کئی شہ بھاندے دیو جندے نا یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں نا پسندیدہ کسی کو آپ ذاتی طور پر نا پسندیدہ لکھ دیں یا قرار دے دیں یا ذہن میں بٹھا لیں اس کی ہر عدا آپ کو خراب لگے گی اور جس کو آپ پسند کرنے لگ جائیں محبت کرنے لگ جائیں تو اس کی ہر عدا آپ کو اچھی لگ گی اس لئے سرائکی میں یہ کہتے ہیں بھاندے دی ہر شہ بھا بھاندے دی کائش شہ نہ بھاندے اب مجھے ان بھاندہ کہہ دی لوگوں نے لہذا وہ مجھے معاملات میں گسیٹ رہتے ہیں کام سرکاری جو بھی لوگوں کی ہوتے میں اگر جاتا ہوں تو نہیں کرتے اس کو کیوں لے کے آیا ہو میں کیوں چلا گیا ہوں غریب آدمی کے سوار یہ جرم ہے اس لیے کہ میں پیسے نہیں دیتا انہیں دلواتا عدالتوں میں بھی یہی ہے جو ریڈر کہتے نے مجھے یار یہ کیس ہے اور اس کی پاگل ہو گیا میں کبھی پیسے کسی دفتری اہل کار کو عدالتی کہتے ہیں نہیں پھر میں نے کہ مجھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کسی کوئی بھی دعویٰ کرتے تھا میں نے فرحہ اکیپال سے سو رپے لیا تیتیس سالوں میں بس بندے کو طریقے سے نکلنا چاہیے کہ یا اس طرح کے بات کر کہ وہ معذرت کر لیتے ہیں جی میں غلطی ہوگی ہماری روٹین تھی کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تھوڑے بہت پیسے لیتے ہیں میں نے ایک میرے نہیں دیکھتا آپ لوگ نے مجھے سنا جتنے ہو سکے کمنٹس کریں میسج کرتے ہیں تاکہ میں جانے سے دنیا سے جانے سے پہلے ایک ٹیم اچھی بنانا چاہتا ہوں بس یہ میرے خواہش ہو سکتا ہے آپ شیئر کریں گے تو کئی لوگ ان کو دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں پھر میں اس کو اپنی ٹیم کا حصہ بناؤں گا کہ یہ دفتر آپ کر مزاج اس کی طریقہ کار پھر میں بتاؤں گا کہ جیسے جیسے کام کرنا ہے اس لئے میں نے کسی ڈپارٹمنٹ کو مخصوص نہیں کہ اس کو نرم روی اختیاء کرنا ہے کرنے والوں سے کیا نرم روی میں تو چاہتا ہوں ان کا پھانس ہی لگا جیسے چائنا میں ہوتا سعودی ہمیں سخت قوانی نہیں یہ نظام ٹھیک کرنے کے لئے قربانی دینی پڑیں گی تو یہ حضہ آپ لوگ مہربانی کریں شیئر لازمی کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نوجوان جو کہہ جی میں پاکستان کی خاطر اپنا ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں اور اس خاص طور پر میں رشوت دے خلاف جاتا ہوں کرپشن سے مراج ہوتا ہے کہ جو لیند دین ہوتا آؤٹ آف اس کو میں کرپشن کہتا ہوں مت کریں جو بھی بندہ ہو اس کو کہیں یا تم رشوت ولا کام نہ کرو کرپشن ولا کام نہ کرو مہربانی آگ چلیں جی میں آپ بہت مشکور ہوں آپ نے مجھے برداش کیا سنا اور میری جو گزارشات سے جو میری گزارشات ہے وہ میری دل کی آواز ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ایک ملک میں کرپشن نہ ہو رشوت خاص طور بس میں بہت سخت نفرت کرتا ہوں اس لئے میں ان رشوت خوروں کو اچھا نہیں لگتا لیکن ان کو پیغام بہج دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کرنی کرنی کیونکہ یہ مجھے یقین ہے کہ میرا مخالے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے خود وہ نقصان اٹھاتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو میرے راستے سے ہٹا رہتا قدرت بس بہن اللہ شکر گزار روز آت جو مجھے اب تک زندہ رکھا ہو جو حالات نظر آ رہی تھے میرے گھر کے افراد کہتے کہ آپ میرا بچ نہ مشکل نہیں میں نے کہ جی میں جاتا ہوں نا دنیا میں یعنی گھر سے باہر دنیا کے لیے تو میں یہ حق دے دلا کے اپنے پیسے لے لیں میں کہ پاگل ہو گئے جب میں یہ کام کرتا ہی نہیں ہوں نہ میں کسی کو رشوت دیتا ہوں نہ میں کسی کو رشوت اپنے سامنے لینے دیتا ہوں بس یہ میرا معاملہ ہے اس میں اچھا ہوں یا برا ہوں آپ فیصلہ خود کر لیں جب رشوت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے پس کل کھڑے ہو جائیں مجھے یقین ہے میں دعا گوں آپ کے ہر مسئلہ حل کرے جس طرح میرے مسئلہ اللہ حل کرتے آپ کی بہت شکریہ اللہ حافظ